اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ انفرمیٹیو اور یوسفول ہونے جاری ہے خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کا بی ایس یا ایم ایس یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے فیزکس میکینیکل انجیئرنگ پروسس یا کیمیکل انجیئرنگ میں ہے تو اگر آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے جو آپ کا بیسک جو آپ کی بی ایس یا ایم ایس کی ڈگری ہے ان چاروں فیلڈز میں سے کسی ایک میں ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ سب دوستوں کے لیے بہت یوسفول ہونے جاری ہے تو چلیں بینہ وقت ویسٹ کیے ہم کر لیتے ہیں ویڈیو کو غصت تو بعض یہ ہے کہ پیاس میں پیاس میں جو ہے وہ ایم ایس اور پی ایڈی سٹوڈنٹس کے لیے فنڈڈ پوزیشن جو ہے وہ اویلیبل ہیں تو یہ بیسکلی ایک سپانسر کار رہی ہے اور اس کے لیے جو ایلیجیبیلٹی کریٹیریا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم ایس کا ہو یا پی ایڈی کا ہو سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو بیسک فیلڈ ہے جو بیسک بیک گراؤنگ ہے وہ فیزکس مکینیکل انجیرنگ پروسس یا کیمیکل انجیرنگ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پی ایڈی سٹوڈنٹس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں اس فنڈڈ پوزیشن کو اویل کرنے کے لیے اور ایم ایس سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے کیا ریکوائرمنٹ ہیں تو نوٹیفکیشن آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہوگا تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ پی ایڈی کیڈنڈیٹس کے لیے ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا ایم ایس جو ہے وہ کیمیکل پوسیس مکینیکل یا فیزکس ان سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ ایچی سی آہ کی مطلب جو پالیسیز ہیں جو ان کو وہ جو اوائی کرتا ہوں اس میں یہی ہے کہ آپ کا جو ایم ایس کی ڈیگری اس میں فور میں سے آپ کا تھری سی جی پی جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگوں کو پھر پریفر کیا جائے گا ہے ایکسپیرینس سے مراجی ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی زیرہ کیونکہ پی ایڈی سکونٹس کی باز کریں اگر آپ کی کوئی پبلکیشنز ہے سیکنڈ آپ نے کہیں پھر آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے چکا ہے یا آپ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایچی سی کے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیل کر چکے ہیں سول کر چکے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرانٹی دی جائے گی باقی یہ ہے کہ جو جن کا سچ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ بھی الیجیبل ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس اپورچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرویوز ہوں گے کچھ سٹوڈنس کے تو جو اس میں سے کوالیفائی کرے گا سٹوڈنٹ یا سٹوڈنٹس ملٹیپل پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اس کو پر منت پورٹی ایٹ تھاؤزنڈ روپیز جو ہے وہ پی آج ٹیچر اسسٹنٹ یا لیب انجینئر جو ہے وہ بھی پوسٹ مل سکتی ہے اور وہاں سے بھی آپ کو ٹھک ٹھاک پی جو ہے وہ مل سکتی ہے پر منت تو یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے بہت اچھی اپورچونٹی ہے اور اگر اب بات کریں ایم ایس ٹوڈنٹس کے لیے تو ایم ایس ٹوڈنٹس کے لیے بھی الیجیبلیٹی کریٹیریا کچھ ایسا ہی ہے اس پوزیشن کے لیے کہ آپ کا بی ایس جو ہے فیزیکس مکینیکل کیمیکل جو پروسس انجینئرنگ میں ہو اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا سی جی پی جو ہے وہ بھی آہ تھری آوٹا فور ہونا چاہیے آہ مینیموم کریٹیریا یہی ہے اور اگر ایکسپیرینس کوئی ہے تو آپ کو پریفر رینس ضرور دی جائے گی باقی ایسا ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ الیجیبل نہیں ہے اور پر منت آپ کو سکسٹین ٹاؤزنڈ پر روپیز جو ہے وہ پی کرے گی پیاس اور آپ کو اسی طرح ٹیچر اسسٹینٹ اور لیب انجینئر کی پوسٹ بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے دورنگ یور ایم ایس ایٹ پی ایڈی تو بارال یہ ہے کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ آہ نوٹفیکیشن تھا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایم ایس پی ای ڈی کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیسے جو ہے اپورڈ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے بہت گولڈن اپورٹی ہے کہ آپ لوگ کو پی بھی ملے گی آپ کی فیسے تو آرام سے نکل سکتی ہے اور آپ کو ایڈیشنل جو ساتھ ٹیچر اسسٹینٹ یا لیب انجینئر جو ملے گی وہاں سے آپ ٹھیک ٹھاک آپ کی پی بھی ہو سکتی ہے تو بارال اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بارن سائن کرنا پڑے گا جو جس کی ڈیوریشن ہوئی ہوگی کہ جتنے ٹائم کے لیے یہ پروجیکٹ ہوگا چاہے سال لگے دو سال لگے تو وہ اس ٹائم تک آپ باؤنڈ ہوں گے ان کے ساتھ ٹھیک ہے باقی جو یہاں پہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نام یہ آپ میں دکھا دوں نومیریکل سٹیڈی تو یہ کیمیکل انجینئرنگ پروجیکٹ ہے اور ڈاکٹر ادنان حامد اور ڈاکٹر محمد ندیم صاحب جو ہے یہ کیمیکل انجینئرنگ پیانش یونیورسٹی کی فیکلٹی میمبر ہیں تو وہ اس کو جو ہے پروجیکٹ کو ہے ڈیل کر رہے ہیں تو اگر یہ دیکھیں انہوں نے کچھ اور بھی یہاں پہ بتا دیا ایمیل بغیرہ کہ اگر آپ کو کوئی پی ڈی ایف کپی چاہیے اپلیکیشن کی تو آپ ادھر میل کر کے ان سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو آپ جو بھی سٹوڈنٹس جو ہیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اویل کیجئے گا اور ضرور اپلائی کیجئے گا تو اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا بہت شکریہ مجھے گیا بہت شکریہ مجھے گیا اللہ حافظ